السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکراتے ہوں گے تو فرنس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل بھی میرا ولوگ نہیں آیا تھا تو شاید میبھی آج بھی میرا ولوگ اپلوڈ نہیں کر سکوں گی کیونکہ کل اتوار کا دن میری جو نانی ہے ان کی دیتھ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کہ آپ لوگ میری نانیمہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے ان کے لیے دعا کریے گا اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے جو درجات ہیں وہ بلند فرمائے تو میں کراچی ہوں جیسا کہ آپ سب کو بتایا کہ میں نہیں جا سکی وہاں پہ یہ میرے خیال میں سب ان بہنوں کو بتا ہوگا جو کہ گھر سے بہت دور رہتی اور ان کی فیملی میں کوئی بھی ایسا اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا ہے ٹائم پہ جب میری اببو کی دیت ہوئی تھی تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ میری محبت تھی یہ میرے باپ کی محبت تھی جو کہ میں مطلب کہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں گئی وہاں پہ جیسے میں اپنے بڑے بیٹے کو لے کر میں پلین پہ جو ہے کے لی وہاں پہ گئی اور میں اپنے اببو کے پاس رہی ہوں دس پندرہ دن تو مجھے اس چیز کا کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم میں ساری زندگی خود کو کوسوں گی نہیں میں پشتاؤں گی نہیں کہ کاش میں اپنے اببو سے مل لیتی میں چلی جاتی میں یہ کرتی میں وہ کرتی اللہ تعالیٰ کو بھی ان چیزوں کا شاید پتا تھا تو اس لیے جو ہے وہ مجھے موقع ملا اور میں فوراں سے یہاں سے جو ہے وہ چلی گی اور میں نے اپنے اببو کے ساتھ کچھ دن گزار لیا تھے ادربائز یقین کریں کہ جس دن میرے اببو کی دیت ہوئی ہے یہاں پہ میرے بچے اور میرے ہزبنڈوں نے کافی ہر طرح سے کوشش کر لے کے ہمیں جو ہے وہ پلین کی ٹکرز مل جائیں اور ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں مدلہ لاہور تک کی مل جائیں سیالکورٹ کی ملیں یا کہیں ہی کی بھی ٹرین کی مل جائیں کسی طرح سے ہم لوگ وہاں پہ بہن جائیں لیکن یہ لوگ نہیں جا سکے تھے اور سیم آج بھی اسی طرح سے کل ہوا تھا کہ جب میری نانیمہ کی دیت ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے کافی ٹرائی کیا کافی کوشش کی کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ مل جائیں یہاں کی جو ٹکرز ہیں مل جائیں کافی کوشش کے بعد ایک ٹکرز جو ہے وہ ملی تھی وہ بھی ائر بلو میں رات کے بارہ بجے تو نانیمہ کا جو مطلب کے جو ان کا نماز جنازہ تھا وہ تھا اثر کے بعد تو اس لئے بھی میں نے سوچا کہ میں رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے یہاں سے نکلوں گی اور پھر آگے تکیبن کوئی ڈیڑھ دو بجے میں لاہور پہنچوں گی اور پھر وہاں پہ مجھے کوئی لینے آئے گا پھر لاہور سے آگے رات کو میں وہاں پہ پہنچوں گی تو اس طرح سے ہوگا گیا کہ ایک تو میں نانیمہ کا مو بھی نہیں دیکھ سکوں گی اور دوسری چیز یہ تھی کہ پھر مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ میرا جانا جو ہے وہ بھی پھر ٹھیک نہیں تھا رات کے ٹائم پہ اور وہ بھی ایک ہی ٹکٹ تھی جو کہ میں اکیلی جا سکتی تو اس لیے پھر میں نہیں جا سکی تھی اور بس میرے یہ چھوٹا سا کلپ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ جو ہے میری نانیمہ کے لیے دعا کریے گا اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے اور اس کے علاوہ بس آپ لوگ سب بھی کومنٹس آتے ہیں کہ نورین خیریت ہے سب ٹھیک ہے ولوگ کیوں نہیں آیا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں یہ چھوٹا سا ولوگ جو کلپ ہے وہ بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ولوگ تو میرا بناوا تھا پہلے سے ہی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ولوگ چل رہے تھے تو وہ ولوگ بنے میں تو بس پھر میں اسی لیے جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں تو ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک میں اپلوڈ کر دوں گی میں سلام کر تیون سب بہن بھائیوں جو کہ ملت سے باہر رہتے ہیں اور مطلب کہ اپنے بہت قریبی اکثر ان کے رشتے دار چلے جاتے ہیں اس طرح سے تو وہ ان کا موں نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکتے کل میری بہنوں کی مجھے ویڈیو کال آتی ہے بار بار میں نے اس میں دیکھا ویڈیو کال میں اپنی نانیمہ کو دیکھا تو بہت دکھ ہو رہا تھا یقین کریں کہ نانیمہ کو ہم لوگ نے سمجھے ماشاءاللہ سے جب سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ نانیمہ کی اب اتنی ایج ہو گئی تھی تو کبھی کبھی نا یہ سب چیزیں دیکھ کر اس طرح لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے مطلب کہ وہ ایک جوانی سے تھوڑا سے ایج کی طرف آتا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑھاپا 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 اور ایک دم سے مطلب کہ وہ جھکنے لگی اب نانیمہ تھوڑی جو ہے نا وہ مطلب کہ تھوڑا جھکر جو ہے نا وہ چلنے لگی تھی ان کی جو ہاتھ کی فنگرز ہیں وہ بھی ٹیڑی ہونا شروع ہو گئی تھی تو ماشاءاللہ سے یہ ہے کہ اپی بھی وہ چلتی تھی ہمارے گھر آ جاتی تھی اکثر جب میں پنجاب کی تھی تو میرے ولوگز میں آپ نے اکثر دیکھا تھا میرے نانیمہ کو وہ بیٹھی بھی ہوتی تھی تو بس وہ کبھی ہماری طرف چلی جاتی تھی کبھی دوسرے مامو کی طرف چلی جاتی تھی کبھی کہیں چلی جاتی تھی ان کی اگر میں سوچوں تو اتنی باتیں ہیں ہمارے ذہن میں آپ کو میں اگر ایک بات بتاؤں تو آپ لوگ شاید میں بھی یقین نہیں کریں گے ایک ہفتہ پہلے مجھے جو ہے نا وہ خواب آ گیا تھا میری نانیمہ کا اور میں نے اپنی بہنوں کو جو ہے وہ کال کی ان کو سب کو بولا کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا میں نے بلکہ ان کو نہیں بتایا میں نے ان کو یہی بولا کہ آپ لوگ نا نانیمہ کے پاس ضرور جانا اور تھوڑی سی ان کی حدمت کر لینا نانیمہ کی نا ان کے بالشل بنا دینا ان کے کپڑے چینج کروا دینا ان کو یہ کرنا کیونکہ کرتے تو ہیں وہ جہاں رہتی ہے میری مومانی جو ہے انہوں نے ان کو سنبھالیا چھوٹے والے ماموں نے ان کو سنبھالیا بہت گیر کیا ان کی ماشاء اللہ سے اور جب بھی وہ بیمار ہوتی تھی نانیمہ کے سارے بچے جو ہے وہ نانیمہ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ماں کے لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ اس کی ساری اولاد جو ہے ایک چھتری کی طرح اس کے اوپر آ جاتی ہے جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو چھوٹے والے ماموں نے تو بہت کیر کیا بہت ہیارک ہے نانیمہ کا تو مومانی نے بھی جو ہے وہ بہت کیر کیا ان کی مطلب کے ظاہر سے بات ہے جب ایک بڑا آدمی جس کے انگلیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں ہاتھ کی پاؤں کی اور وہ اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ حصے وہ بال نہیں بنا سکتا اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا اور کھاتی پی تھی بھی اب کچھ نہیں تھی بہت کم دو دنوں والے بس کھا لیا یا لیکوڈ زیادہ تر بلیتی تھی یا دلیا وغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھاتی تھی اور جب میں گئی تھی تو میں نانیمہ کو اکثر بولتی تھی نانیمہ روٹی کھا لیں تو نانیمہ کہتی تھی کہ نہیں تو نانیمہ یہ چیز لے لیں میں نے کہا نانیمہ آپ کچھ کھاتی نہیں ہیں کیوں نہیں کھا دی کہتی ہیں بھوکی نہیں لگتی بیٹا مجھے تو حیر مجھے وہ بہت دعائیں دیتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں نے خواب میں دیکھا نانیمہ کو تو پھر میں نے اپنی بہنوں کو کھال کی میں نے کہا کہ آپ جا کر تھوڑی سی نانیمہ کی حدمت کر لینا یہ آپ لوگ ساری زندگی یاد رکھو گے کہ ہم لوگ نے نانیمہ کی حدمت کی میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی کول کی بڑی کو بھی کی تو حیر مجھ سے جو چھوٹی والی تھی وہ نانیمہ کے پاس گئی اس نے نانیمہ کے بال بھی بنائے نانیمہ کے کپڑے چینج کروا ہے اور پھر نانیمہ کو کہنے لگی کہ مجھے جو ہے وہ گھر میں چینہ بلاتے ہیں مطلقے کہ میرا نام نورین ہے تو مجھے گھر میں سب چینہ بولتے ہیں تو اس نے کہا کہ نانیمہ چینہ کے آئی تھی کہ میرے لئے دعا کرنا تو نانیمہ ہسنے لگی کہ آئی تھی کہ ہاں کروں گے انشاءاللہ تو وہ مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی شروع صحیح پتہ نہیں کیوں جب میرا سب سے بڑا بیٹا ہونے والا تھا وہ جب سے مجھے دعائیں دیتی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب آپ اپنے بڑے وزرگوں سے دعائیں لینا لگتے ہیں تو یقین کریں آپ اندر ہی اندر آپ اتنے ہوش ہوتے ہیں اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ دعا کر رہنا آپ کے لئے تو یہ دعائیں جو ہیں یہ قبول ہوں گی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ میرے لئے دعائیں کرتی تھی اور مجھے خواب تو آ گیا تھا لیکن ہم لوگ جو ہے نا ایسی چیزوں کو جسے کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کچھ اشارے تو ملنے لگ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہے دماغی طور پر وہ چیز سوچتے نہیں ہے کہ ہمارا اپنا کوئی ہمیسے طرح سے چھوڑ کر چلا جائے گا تو بس اللہ تعالیٰ نانیمہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات آسان کرائیں آسان کریں جو بھی آنے آگے جو ان کی منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کریں ان کے لئے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جو ہے وہ نانیمہ کے نام کرتے ہیں آمین سوما آمین کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ میرے چاچا جی کی دیتھ ہو گئی تھی جو کہ میرے اببو کے چھوٹے بھائی تھے اور سگے بھائی تھے تو جب بھی میں نہیں جا سکی اسی طرح سے تو ابھی میری کوشش ہوگی پوری کہ میں کچھ ٹائم پاتھ ہی جاؤں میں اپنے گاؤں میں بھی چکر لگاؤں گی جو ہاں پہ میرے چاچا جی تھے اور نانیمہ کا بزائر سی بات ہے نانیمہ کا ذرا یہ تھا کہ ہم لوگ بچپن سے ہی جو ہے نا اور میں تو چھوٹی ہوتے ہوئے اپنی نانیمہ کے ساتھ رہی ہوں مطلب کہ نانابو نے مجھے جو ہے وہ رکھ لیا تھا اپنے گھر ہی کیونکہ مجھ سے جو چھوٹی تھی میری بہن اس سے چھوٹی ٹوینز مطلب کہ بہت کم کم گیپ میں جو ہے نا وہ بچے ہوئے امی کے تو نانابو نے جو ہے وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا پھر وہ مجھے کافی مطلب کہ مارننگ ورک کے لیے لے کر جاتے تھے اور بڑی کیئر کرتے تھے میری تو میرا اس لیے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا نانیمہ اور نانابو کے ساتھ تو بس تو بس آج میں وغیرہ تو نہیں اپلوڈ کر پاؤں گی کل بھی نہیں کیا تھا باتیں تو بہت ہے کرنے لگیں گے تو شاید ایک ایک بات وہ ایک ایک چیز سب جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نانیمہ کا جو پورا ٹائم گزر ہے ایک وہ چیزیں لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ کیا شیئر کروں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو باقی بس دور رہنے والے ہیں میرے خیال میں وہی میری بات کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں اور اس طرح کوئی اپنا پیارہ چلا جاتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے اور ان کو تو مطلب کہ کوئی پاس ہوتا بھی نہیں جو کہ حوصلہ دے حمد دے میری ساس امہ کا لائی تھی اوپر وہ آ کر میرے گلے لگ کر بلکہ وہ روئی بھی کافی اور پھر وہ ابو کی کچھ باتیں جو تھی وہ کرنے لگے کہ تمہارا ابو ابھی جانے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو میرے ابو کی بھی نیچر ایسی تھی نہ کوئی بھی رشتہ تھا ابو کا کوئی بھی رشتہ یقین کرے کہ یہاں تک ہم سب بہنوں کے سسرال والے ہوگے ہمارے شوہر ہوگے یا ہمارا کوئی بھی ہاندار میں ددیال میں یا ننیال میں سب ہی ابو سے اتنا ہوش تھے اتنا ہوش تھے کہ میرے ابو نے کبھی کسی کے سامنے انچی آواز میں نہیں بات کی کبھی کسی سے لڑے نہیں ڈانٹانی کبھی کچھ نہیں میرے ابو بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ ہر وقت فیس پر سمائل لگتے تھے اور بڑے پیار سے اور عزت سے بات کرتے تھے اور صبر کرتے تھے یقین کریں کہ ابو کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا تھا ابو ہمیشہ بس صبر کرتے تھے تو میرے خیال میں بس یہی ہونا چاہیے کہ صبر اور رشتہ داروں میں جو بھی نراز گیاں ہوتی ہیں ہتم کرتے نہیں چاہیے آپ بس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کس ٹائم کسی کو کیا ہو جائے تو بس اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کل پر سنو تک اپنا بلوگ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کروں اور یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے کہ انسان مطلب کہ میرے ابو فوت ہو گئے تو ہم لوگوں کیسے لگا تھا ہماری دنیا ہتم ہو گئی ہے قیامت آ گئی ہے شاید اب ہم لوگ زندگی میں کچھ کرنی نہیں سکیں گے لیکن وقت کے ساتھ یہ اللہ تعالی کی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو بھولتے جاتے ہیں پھر اپنی دنیا میں واپس جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں اپنے وہی روٹین اپنے وہی کام جو ہیں ہوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سیم اسی طرح سے اب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے اپنی نانیمہ کے لیے پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں گے تو باقی یہ ہے جو بھی زندگی کے کام ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہنے ہیں یہ کبھی بھی رکھتے نہیں ہیں تو ہم سب بھی لوگ جتنے دنیا میں آیا ہیں ہم سب نے ایک دن واپس بھی جانا ہے اس دنیا سے اللہ حافظ